ہاتھ تکا دیا اس میں کیونکہ میں اُلٹے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں ہی گائز اسلام علیکم ایٹس میو میں روبر سرکانی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹیک ٹاکو اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیلتے ہوں گے سبہ سبہ کا ٹائم ہے اور میں نے بائیک اپنا باہر نکالا ہوا ہے تو گائز میں جا رہا ہوں سوہیب کے سکول میں تو گائز آج کا ویلوگی حصہ شروع کرتے ہیں پورا دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ولوگ گائز میں باہر نکلا ہی تھا اور میں جا رہا تھا قاسمی گاؤ سوہیب کے سکول میں جا رہا تھا میں نے اسکول کے آفیس فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی مت آئیے کیونکہ ہم سوہیب کو اسکول سے نکال رہے ہیں اور اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک سرٹیفکیٹ ریڈی نہیں ہے جب سرٹیفکیٹ تیار ہو جائے پھر آپ آجائیے اپنا کلیرنس کروا دیجئے اور سرٹیفکیٹ لے دیجئے تو گائز واپس یہاں سے جائیں گے اپنے گھر کو اور بائک گھر میں کڑا کر دیں گے گائز یہ آپ میرے پھول دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ گندے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ گاس نکل لگی ہے تو ابھی اس کو میں نے صاف کر دینا ہے تو چلی گائز اس کی صفحہ شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گائز یہ دیکھیں گلی میں صفحہ کا کام شروع ہو گیا ہے اور صدام صاحب بیزی ہے صفحہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ کونسا پودا ہے گر سے نکال کر لے آئے بھائی پاس روٹ سے جاتے ہیں آئے بھائی پاس روٹ گائز گند کو ہم یہاں لے آئے سائٹ پہ آرام سے بھائی اور ادھر سے اسے گزرنا ہوگا بھائی لڑ کا ایکسپرٹ ہے بھائی ہو گیا چلتے واپس یہاں سے آج کل گاؤ میں صرف میں صدام اور حامد ہم تینوں موقع پہ باقی سارے لڑکے ادھر ادھر چلے گئے ہیں کچھ لڑکے کالج جاتے کچھ لڑکے کام کیلے چلے گئے ہیں ہم آدھ کراچی میں ہیں نیوی میں تو سارے لڑکے ادھر ادھر ہے لیکن ہم تینوں صرف گاؤ میں ہی ہیں اور ہم تینوں صرف اکٹے ہو جاتے باقی کوئی بھی نہیں ہے گاؤ میں کل بھی بہت تیز توفان آیا تھا اور اسے ایک دن پہلے بھی بہت تیز توفان آیا تھا تو اس توفان میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک شاخ ٹوٹ گیا ہوا ہے اور ابھی اس کو یہاں سے نکاننا ہوگا سارے لگائی ہوئی ہے اوپر میں چڑھ رہا ہوں وہاں کڑے ہو کے اس کو میں نے کٹ دینا وہاں پہ تو یہ خود نیچے گر جائے گا یہ مسکل ہے بھائی اسے یہاں پہ کٹنا پڑے گا اور نیچے بیجلی کی تار بھی ہے اس کو بچانا ہوگا لیکن اس کو یار یہ جگہ بہت جانا مسکل ہے بسم اللہ سارے لگائی اسے ہاتھ تکا دیا اس میں کیونکہ میں اُلٹے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں سارے لگائیز کام بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی صدام صاحب کی حظمات حاصل کی جا رہی ہے اور رسی سے ہم اس کو باندیں گے اور اس طرف کینج دیں گے تو یہ تار بھی انشاءاللہ کٹ نہیں جائے گی تار بلکل محفوظ رہے گی درام چاہیں گے درام چاہیں گے میں نے ایسا اور دیکھنا خروف شاخ گر گیا اور ہی چھوٹے 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 شاخ میں کٹ رہا ہوں اس کو کٹ دیں گے اور یار بہت تیز ہاری ہے ماشاءاللہ سحیب اور عبداللہ شاہ بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 کل کی طرح صبح سے دوپیر تک اچھی خاصی دوپ نکلی ہوئی تھی اور اچھی خاصی گرمی بھی پڑ رہی تھی لیکن یار اچانک بادل آنا شروع ہو گئی یہ دیکھیں بادل آہستے سچا رہے ہیں اور تیز ہوای چندنا شروع ہو گئی اور یار ان دنوں کے سان لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی فصلے خراب ہو رہی ہیں بارشوں سے اللہ کرے کہ بارش نہ ہو اس سائٹ پہ بہت زیادہ بادل ہیں اور اس طرف سے سورج نکلے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں 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 یہ ہو رہا دیکھیں ہوں گا آج کل موسم نہ کیوں چینج ہوتا رہتا ہے توری سے پہلے بہت زیادہ بادل چاہی ہوئے تھے اور بارش کا امکان تھا دیکھیں دیکھیں ابھی پھر سے بادل چلے گئے ہیں دیکھیں اور اسمان کل گیا ہے لیکن ابھی تک ہوا چلے ہیں بہت چندی ہوا چلے ہیں اور دوب نکلی ہوئی ہے اور یار کسان لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ بھارش آنے والی تھی اور چلے گئے یہ دیکھیں ہاں پہ فصلے پڑے ہوئے گندم کی فصل کار دی ہوئی ہے اور یہاں پہ رکھ دی گئی ہے تو گائز اثر کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور ہم باہر نکلے ہیں میں صدام اور حامل بلوک کے سٹارٹ میں بھی میں نے اب خوکا ہوا تاکہ ہم صرف ہم تینوں رہ گئے ہیں اور ہم صرف موقع پہ موجود ہیں گاؤں آجا کے ہم بیٹ جائیں گے توڑا گف شپ لگائیں گے اثر کا ٹائم یہی پہ گزار لیں گے پھر واپس جاہ سے اپنے گھر جائیں گے گائز ابھی شام کا ٹائم بلکل قریب آ چکا ہے اور اندیرہ ہونے والے ہیں تو آج کا فلوگ یہی پہ ختم کر دیتے ہیں ملتے ہیں کل کے فلوگ میں اپنے بھائی امیرک پر دیجئے اجازت اللہ حافظ